مجھے یہ بتائیں سب سے پہلے عوام کو اپنا نام بتائیں اور بتائیں کہ مران خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے نہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یہ کہوں گا جی خان صاحب کو انہوں نے گفتاریے کر رہے ہیں خان صاحب کی اور میں یہ کہوں گا کہ اگر یہ گفتاری کی مران خان کو پھر یہ بوسریوڑا کام کریں گے یہ نورلک والے انشانت اللہ امران خان کے پیچھے ہم جان دینے والے میں نے یہ بادو بھی دروائیا میں پچیس مل کو میں نے شلی بھی کھائی بھی ہے تو ناظرین ہم اس وقت علی بلال اور فضل شاہ صاحب کے گھر کے باہر موجود ہیں جنازہ گا ان کو لے کے گئے جو ہے نماز جنازہ ہو چکی ہے ہمارے ساتھ ان کے ہمسائے جو ہیں وہ موجود ہیں ان سے جانیں گے تمام طور صورتحال جو پیش آئی ایک بہت ہی ناخوشکوار واقعہ ہے اور پوری قوم اس کے لیے رو رہی ہے کچھ ان کی زندگی کے حالات اور واقعات جانیں گے اسلام علیکم سر کیا نام ہے جی والیکم اسلام جی میرا نام حسن کمال ہے حسن صاحب آپ کے کب لاسٹ ٹائم ملاقات ہوئی جب وہ حیات تھی میری جی کل صبح ملاقات ہوئی جب وہ اس کام کے لیے نکل رہا تھا ہمارے ڈیلی ملاقات ہوتی تھی تو صبح بھی ہم نے سے پوچھا تھا کہ کہ کہاں جا رہا تھوڑا ویٹ کر لے تھوڑا لیٹ چلے جانا تو اس نے ایک ہی جواب دیا اس نے کہا پہلے بھی ہمیشہ میں پہلے ہی گئے ہوں آج بھی میں نے پہلے ہی جانا ہے سر ڈیلی جاتے تھے اور ڈیلی رات کو واپس آ جاتے تھے تو اس کے علاوہ اور کیا بات ہوئی ایک اور بات جو ہمارے ذہن میں ہمیشہ رہتی ہے جب کوئی اثر ناگہانی آفت آنی ہوتی ہے پہلے سے ایسے اثرات یا ایسے جملے انسان بولنا شروع کر دیتا ہے کوئی ایسی بات کی اس نے جسے آپ کو آئیڈیا ہوئی دیکھیں جی وہ سپیشل بچا تھا وہ بہت سارے لوگوں کو اس کے بارے میں علم نہیں ہے وہ سپیشل بچا تھا اس نے آج تک کبھی چیڑیا جو ہے نا اس نے کبھی نہیں ماری اس کو جس تکلیف سے اس کو مارا گیا ہے عذیت دے کے مارا گیا ہے ایسے لگ رہا تھا کہ یہ انسان نہیں ہے یہ جانور ہے جو مارنے والے ہیں وہ تو جانور تھے ہی تھے جس کو مارا جا رہا ہے وہ بھی جانور ہے انسان نہیں ہے انسانوں کے ساتھ ایسا سلوک نہیں ہو سکتا سر جیل بھرو تحریک میں بھی وہ گئے جیل کی گاڑی میں موجود تھے تو کتنے دن جیل میں دیکھیں جی ابھی کل بھی ایسا ہی ہوئے کہ جب وہ گیا ہے اس کا فون آیا ہے کسی انھوں نمبر سے فون آیا کیونکہ فون تو انہوں نے لے لیے ہی پہ تھے تو کسی سے کہنا کہے گا اس نے ریکویسٹ کر کے تو ابو کے نمبر پر اس نے کال کی ہے بھائی سے اس کی بات ہوئی ہے اور اس نے کہا کہ جی میں آیا ہوا تھا انہوں نے مجھے عرسٹ کر لی ہے اس وقت بھی مارا ہوا تھا انہوں نے مارا تھا لیکن وہ اتنا زیادہ نہیں مارا تھا مارا تھا جو ویڈیو وائلل ہوئی ہے اس سے پہلے کی ہے یا بات کی ہے آپ کے خیال دیکھیں جی جس میں تشدد بہت زیادہ ہوا ہے وہ تو بات کی ہے اس سے وہ گر بھی جاتے ہیں یہ اس سے پہلے کی ویڈیو ہے کہ جب اس کو لے کے گاڑی کے اندر بیٹھے ہیں تو اس نے فون کر کے یہ کہا ہے کہ انہوں نے مجھے ارسٹ کر لیا اور میں جا رہا ہوں تو پریشان نہیں ہونا تھوڑی دیر تک میں واپس آ جاؤں گا امی کو نہ بتانا ان کی والدہ جو ہیں وہ بیمار ہیں تو اس کے بعد ہمارا رابطہ نہیں تھا چھے بجے میں گھر کے باہر سے گزروں میرا گھر یہ ساتھی ہے تو میں یہ در چھے بجے یہاں سے گزروں تو کچھ بھی نہیں تھا ہمیں پتہ ہی نہیں تھا ٹی وی پہ ہم نے خبر سنی کہ ایسے پی ٹی کے جلسے میں جھگڑا ہوا آنسو گیس سے لی اس میں زلشہ اس کی ڈیتھ ہو گئی ایڈ دائر ٹائم ایم شاکڈ کہ ہوا کیا ہے کون زلشہ تو میں گھر سے بھاگا ہوں میں آیا ہوں اس وقت تک بھی کوئی چکر نہیں تھا کوئی مسئلہ نہیں تھا کسی کو نہیں پتا تھا ہمارے گھر میں کسی کو نہیں پتا تھا کسی اساسینیشن ہو چکی ہے تقریبا ساڑھے ساتھ بجے ہمارے پرلے مہارے کے کچھ لڑکے آئے ان کے پاس ویڈیو تھی انہوں نے لے کے ویڈیو دکھائی کہ یہ ویڈیو ہے زلشہ کو مار دیا تب ہمیں پتا لگا کہ زلشہ کو شہید کر دیا گیا گھر میں تو کوہرام مچ گیا ہوگا ان کی والدہ کی طبیعہ تب کیا ہے سر میڈم ان کی والدہ پہلے سے بیمار ہے ڈیابیٹک پیشنٹ ہے وہ تو اس وقت بھی ان کی طبیعہ خراب ہے ابھی ان کو تھوڑا سا کھانا کھلا کے بڑی مشکل سے ان کو کھانا کھلایا ہے اور ان کو دوائی کھلایا ہے اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ ابھی آپ تھوڑی دیس سو جائیں کیونکہ وہ کل سے نہیں سوئی بھی تھوڑا سا بات کریے گا کیونکہ فیبلی کے بارے میں لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ زلشہ صاحب کی جو ہے شادی ہوئی تھی ان کے بچے وغیرہ دیکھیں میڈم جو سپیشل چائلڈ ہوتا ہے تو سپیشل چائلڈ کی شادی نہیں ہوا کرتی وہ سپیشل ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے سپیشل ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس بچے کی شادی نہیں ہوئی تھی اس کے چھوٹے بہلے بھائی کی شادی ہو چکی اس کے ماشاءاللہ بچے ہیں ٹھیک ہے اور بہن بھائیوں میں وہ سب سے بڑا تھا کتے بہن بھائیں یہ دو بھائی ہیں اور تین بہنیں ہیں ساری میرے ہیں بہنیں بھی ساری میرے ہیں بھائی دو تھے چھوٹے بھائی کی شادی ہو چکی یہ بڑے بھائی کی نہیں ہوئی وہ ہوئی اسی ویسے کہ وہ سپیشل تھا اس ویسے اس کی شادی نہیں ہوتی تھی اور وہ واقعی بہت سپیشل ویسے بھی تھے کیونکہ بہت اچھا اخلاق تھا ہمیشہ بڑے اچھے طریقے سے سب کو ملا کرتے تھے سر کو یہ ایک یاد آپ شیئر کرنا چاہے کوئی ایسی بات جو آپ کو ہمیشہ یاد آتی رہے گی دیکھیں اس کی بہت ساری باتیں ہیں اس کی کوئی بات ہمیں وہ بھولی نہیں سکتی اس کی یہ بات کہ ڈیلی صبح وہ مارننگ میں اس چوک پر آکے کھڑا ہوتا تھا اور ہر آنے جانے والے سے وہ لفٹ لیا کرتا تھا کہ مجھے لفٹ لیتا اور وہاں تک پہنچاؤ تو وہ یہاں سے نکل کے تو ایمیو کالج تک جاتا تھا ایمیو کالج سے اس نے پھر دوبارہ لفٹ لینی ہے ایک جگہ دو جگہ تین جگہ لیتے لیتے تو اس نے زمان پار پہنچنا ہے سم ٹائم ایسا ہوا ہے کہ وہ بچہ پیدل گیا ہے یہاں سے تو وہ ایمیو کالج تک چلا گیا لیکن اس سے آگے وہ پیدل گیا ہے خان صاحب کی محبت میں اب اس کو سائیکل چلانی نہیں آتی تھی اس کو سائیکل چلانی نہیں آتی تھی وہ ان کی محبت میں جاتا تھا ان کی محبت میں یہ الفاظ بولتا تھا کہ میں خان صاحب کے لیے اپنی جان دے دوں گا اور کل اس نے اپنی جان دے دی سر اب کیا ڈیمانڈ کریں گے کیا سزا دی جائے ان مجرموں کو اور آپ کے خیال میں مجرم ایکچولیر میں آپ کی نظر میں کون دیکھیں جی جہاں تک سزا دینے کی بات ہے تو سزا اللہ کے اختیار میں ہے انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے دوسری بات جنہوں نے اس دنیا میں رہتے ہوئے اس کے ساتھ ظلم کیا آپ کا نیٹ جو ہے وہ بھراوا ہے اس وقت میڈیا آپ کا بھراوا ہے ان چیزوں سے وہ اس کو رنگ دینا چاہتے ہیں ایکسیڈنٹ کا میں نے اس کو نلائیا ہے میں نے اس کو غسل دیا ہے میں نے اس کی چوٹیں دیکھی ہیں ایک انون آدمی وہ تو نہیں بتا سکے گا کہاں کہاں چھوٹے نہیں اس کی تقریباً ٹوئنٹی سیون ٹوئنٹی ایٹھ ضربیں اس کے سر کے اوپر ہیں اور سر کی جو ہڈیاں ہیں یہ سائیڈوں سے اور یہ پیچھے سے اس کو اتنا مارا بے دردی سے مارا گیا کہ اس کے سر کی ہڈیاں ٹوٹی بھی اور جب ابھی ہم جب اس کو غسل دے رہے تھے تو ہاتھ اوپر لگا تو انگلی جو ہے وہ اندر کی طرح داثرہی تھی تو سوچیں کہ کتنا مارا ہوگا وہ انسان تھا درندہ تو نہیں تھا ہیوان تو نہیں تھا جانور تو نہیں تھا کیوں مارا جن لوگوں نے مارا ہے جن لوگوں نے مارا ہے وہ انسان ہیں کہلانے کے حق دار ہی نہیں ہیں ان کو ہم کیسے کہتے ہیں کہ وہ انسان ہے انسان کبھی انسان کے اوپر اتنا ظلم نہیں کر سکتا یہ تو انہوں نے فیرون کا جمسانہ دور ہمیں یاد دلا دیا فیرون ایسے کام کیا کرتا تھا کوپڑیوں کے مینار بناتا تھا لوگوں کو قتل نام کر دیتا تھا یہ گورنمنٹ اس وقت یہی کر رہی ہے اس بچے کو بڑی بے دردی سے مارا گیا اس کے جسم کے اوپر ہاتھ کے اوپر اس کو کوئی نوکدار چیز مار کے اور اس کے ہاتھ کو چیرا گیا ہے اس کے ہاتھ میں اتنا بڑا کٹ ہے اور نیچے سے اس کی جو ہڈیاں ہیں وہ نیچے سے نظر آ رہی ہے آپ سوچیں کتنی تکلیف دی ہوگی انہوں نے اور کیا سپیشل بچہ ہے کیا تکلیف جب اس کو پہنچی ہوگی تو کیا اس کے موں سے ان کے لئے دعائیں نکلی ہوگی اس نے دل کھول کے بددعائیں دی ہوں گی انہیں ہمارے دل سے بھی ان لوگوں کے لئے بددعائیں ہیں کہ اللہ کرے ان لوگوں کے سامنے آئے ان لوگوں کے اپنے بچوں کے سامنے آئے تاکہ ان کو اس عذیت کا اندازہ ہو کہ جو ماں جو باپ عذیت سے گزر رہے ہیں اس وقت جتنے کرب سے گزر رہے ہیں اس چیز کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا واقعی ناظرین جس کرب سے گزرے ہیں زلے شاہ اپنی زندگی میں وفات پانے سے تھوڑ در پہلے اس سب کا احساس کافی زیادہ ہو گیا ہوگا کہ کوئی جس طریقے سے انہوں نے ایکسپلین کیا کہ کس طریقے سے تشدد کا نشانہ بنایا گیا تو پوری قوم کو یک سبان ہو کے زلے شاہ کیلئے ضرور انصاف کی آواز اٹھانی چاہیے کیونکہ یہ ہم سب کا فرض ہے تو ناظرین ہمارے ساتھ زلے شاہ کی بہن یہاں پر موجود ہے ان سے بات کرے تھے اسلام علیکم جی دو خواب کا بہت بڑا ہے اس کا مدعوہ نہیں ہو سکتا اپنا نام بتا دیجئے گا اور یہ کہیے گا کہ کیسے پتا جلا ہو میرا نام نائلہ ہے وہ میرا کزن بردر ہے بھائی ہے ٹھیک ہے تو میں تو اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی تھی تو جو دوست اس کے ساتھ جاتے ہیں جن کو پتا چلا ہے تو مجھے ایک پچھر آئی ہے تو میں ٹیلی ویجن بھی لگا کے بیٹھی ہوئی تھی تو جیسے ہی میں نے وہ پچھر دیکھے میں نے نیوز دیکھے تو واز بند تھی تو میں نے واز کھولے تو نیوز چل رہی تھی اسی وقت میں پھر بھاگی ہوں ادھر آئی ہوں میں تو ساری راجو سین چلتا رانٹی کے ساتھ اور میری سسٹر کے ساتھ اور جو ظاہر ہے ہم ان کو تسلیح دے سکتے ہیں ان کا بیٹا تو کوئی واپس نہیں آ سکتا بیٹا واپس نہیں آ سکتا لیکن اگر بیٹے کو انصاف اور فیملی کو انصاف دیا جائے تو کچھ جو ہے مرہم پٹی ہو جاتی ہے دکھوں کی مجھے یہ کہیے گا کہ زلشہ سپیشل ٹرائل تھے وہ سپیشل تھا سپیشل تھا وہ جب بھی دیکھتا تھا عمران ہن کی ریلی ہے جلسہ ہے جلوس ہے اسے جہاں کہیں بھی پتا چلتا منع کرنے کے باوجود وہ چلا جاتا وہ دیوانہ تھا اس کو ایک ہی شوق تھا کہ میں خان صاحب سے ملوں گا میں خان صاحب سے ملوں گا میں خان صاحب سے ملوں گا یہ کہیے گا جو ویڈیوز جو ہے وائرل ہو رہی ہیں انٹرنیٹ کے اوپر وہاں پر تھوڑی سی کنفیوجن ہے اگر آپ جو ہے کلیر کر سکے کہ ایک جگہ کہا جاتا ہے یہ تو پرانی پکچر ہے کیونکہ یہ جیل بھرو تحریک کی ہے تھوڑا سا واضح کر دیں کہ دو ویڈیوز جو وائرل ہوئی وہ کب کب کی ہے جو ویڈیوز کی جیکٹ میں وائرل ہوئی ہے وہ کچھ دن پہلے کی ہے جب زبان پارک میں لوگ کٹھے ہو رہے تھے کہ خان صاحب کے غرفتاری جاری ہو رہے ہیں یہ چند دن پہلے جب سردی تھی اس میں جیکٹ پہنی ہوئی ہے آج جو کل کی ویڈیو ہے وہ کوئی جیکٹ پہن کے نہیں کیا تھا اس نے جڑ سوٹ پہنا ہوا تھا اور اس کے پاس خان صاحب کی شرٹ تھی ٹھیک ہے تو جس میں جیکٹ پہنی ہے وہ سردیوں کی پرانی ویڈیو ہے وائیڈ شرٹ والی جو ہے وہ کل کی ویڈیو ہے اب پوری قوم سوگوار ہے ہر دل کے قریب تھا کیونکہ اکثر ویڈیو ان کی چلتی رہتی تھے انٹرویوز آتے رہتے تھے تو لوگ بہت پسند کرتے تھے آپ کے خیال میں انصاف کا تقاضی ہے کیا میرے خیال سے انصاف کا تقاضی یہ ہے کہ ہمیں اس کے قاتلوں کا پتا چلے اصل میں اس کے قاتل ہیں کونے ہمیں نہیں پتا ہم گزارش کرتے ہیں چیف جسری صاحب سے آرمی چیف سے اور اس وقت کی حکومت سے کہ ہمیں انصاف دلائے جائے خواہ قاتل اس کے جو بھی ہیں ہم نہیں جانتے کہ پولیس ہے یا کوئی سیاسی پارٹی ہے ہمیں کچھ پتا نہیں ہے لیکن جو بھی ہے انصاف کا تقاضی یہ ہے کہ حق سچ کی راہ میں اس کے حقیقت کو سامنے لائے جائے کیونکہ وہ بے گناہ تھا سپیشل تھا اس کی کسی سے کوئی دشمنی نہیں تھی رانزرین سب سے پہلے تو ان مجرموں کو بے نکاب کیا جائے جن کی وجہ سے زلے شاہ اس دنیا میں آج موجود نہیں ہے بوڑے ماں باپ کو روتا ہوا وہ اس دنیا میں چھوڑ کے چلے گئے اور کسی بھی سیاسی جمال سے کسی کا بھی الہاق ان کا پرسنل میٹر تھا کسی کو ان کو اس طریقے سے جو ہے تشدد کا نشانہ بنانا اور اس طریقے سے ظلم و ستم کرنا بلکل جائز بات نہیں ہے تو سب سے پہلے بے نکاب کیا جائے کہ یہ قتل کیا ہمارے ساتھ ایک اور محلدار ان کے موجود ہیں زلے شاہ صاحب کے ان سے نام جانیں گے جانیں گے وہ کون سی یادیں ہیں جو اب پوری عمر ان کو ستاتی رہیں گی اسلام علیکم سر کیا نام علیکم السلام بہت اچھے انسان تھے بچوں سے بھی محبت کرتے تھے پیار کرتے تھے جہاں سے بچے گزرتے تھے ان کو سلام کرتے تھے وہ جواب دیتے تھے کسی کو ساتھ فالدو بات نہیں کرتے تھے اپنی اپنی اللہ کی رنگ میں رہتے تھے ہارٹیم آپ کو کیسے پتا چلا کہ وہ اب شہید ہو چکے ہیں اس دنیا سے چلے گئے بات سپیر جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا ویسے ویسے پتا لگی جا رہا ہے بی بی سے پتا چلا کسی نے بتایا چلا نہیں نہیں اس پر نیٹ پر پتا لگا جیسے اس نے بلکل تصویر بھی تھے ایک مولبی صاحب کو بھی انہوں نے مارا ہوا تھا وہ سارا دکھا رہے تھے عورت نے نہر کے پل کے پاس عورت نے انہوں نے کو کہا کیا ہوا ہے کہتے ہیں میرے پاس حمت نہیں ہے پانی میں اتنی دھوائییں انہوں نے پھینکی ہوئی تھی وہ بندہ جیسے آپ سانس لیتا تھا وہاں گری جا رہا تھا سر آپ پوچھ جگہ گئے زمان پار گئے میں نہیں گیا زمان پار گئے اور راستے سارے اتنے بند گئی ہوئے تھے پیرل جانے کو بھی اتنی شیلنگ کی ہوئی تھی دھوائی دھوائی ہوا تھا ادھر وہ پھر نہیں جا سکے زل شاہ کے حوالے سے کیا کہیں گے عوام ان کے لئے آواز اٹھائے دیکھو یہ تو گھر والوں کا کام ہے یہ آگے لگیں گے تو ہم بھی نصات ملیں گے آواز اٹھانی تو چاہیے انشاءاللہ کیوں نہیں اٹھائیں گے گھر علم مدد کریں گے تو ہم پیچھے آگے آگے ہم پیچھے ہوں گے انشاءاللہ گھر والوں کے ساتھ پاکستان پورا کھڑا ہے اور وہ ضرور زل شاہ صاحب کو انصاف دلانے کے لئے اپنی آواز اٹھائے گا بہت سکے سر آپ کے چائم ناظرین یہ وہ شاپ ہے جو زل شاہ صاحب کے گھر کی طرف اگر آپ جاتے ہیں تو شروع میں کارنر پہ دکان موجود ہے اس کا لیے سلام علیکم سر کیا نام ہے مجاہد نام ہے سر زل شاہ صاحب آتے رہتے ہوں گے کیونکہ آپ کی ان کے گھر کے ساتھ جی جی ہمارے پاس روز ہی گذرتے ہیں یہاں سے جاتے وہ اسلام کرتے ہیں واپسی بھی کرتے ہیں چیز وغیرہ بھی یہاں سے لیتے ہیں بسید ہے بندہ انسان بڑے اچھے تھے وہ سر لازٹ ٹائم آپ کی پھر کب ملاقات ہوئی تھی کال ہو یہ چار بجے کیسے پتا چلا کہ ان کے ساتھ اتنا ظلم ہو گیا یہ تو ہمیں بھی یہاں پتا چلا تو ان کے گھر سے پتے چلا کیا کھانا پسند کرتے تھے جب یہاں پر آیا کرتے تھے جو زیادہ تر مجھ سے سر وغیرہ لے کے جاتے تھے یا سابن وغیرہ کبھی یہاں بوتل وغیرہ لی تو بس یہ ایک بات جو ہمیشہ یاد آئے گی سیلہ صاحب یہ ہوتا ہے جب بھی جاتے ہیں اسلام کر کے باپسی بھی اسلام کر کے یہ سب سے اچھی اس کی بات تھی بس جس کے لہے ہوتا آپ خیال میں انصاف کا کیا تقاضہ ہے کہ جنہوں نے بھی مینشن نہیں کریں گے لیکن جنہوں نے بھی قاتل کیا ان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے انصاف ہونا چاہیے اور کیا ہم کیا کہ سکتے اس بارے میں انصاف ہونے بلکل انصاف ہونے راجرین زیلے شاہ کی گھر کے باہر یہاں پر ہمارے ساتھ پی ٹی آئی کے کارکن بھی موجود ہیں ان سے جان لیتے ہیں کیا زیلے شاہ سے ملاقات تھی اور کیسے یہ خبر پتا چلی اور آپ پر خیال میں کتنا ظلم ہوا کیونکہ زیلے شاہ جو تھے ایک سپیشل چائلڈ تھے بلکل دل کے صاف تھے اور ایک ایسے انسان کے ساتھ اتنی قیامت ٹوٹ گئی سلام علیکم سر وعلیکم السلام کیسے پتا چلا آپ کو یہ کل کیونکہ ہم زمان پارک کٹھے ہی تھے اور زیلے شاہ اور علی بلال یہ بھی وہی موجود تھا اور ہمارا اس سے روزانہ کا تعلق تھا یعنی کہ ہم جب زمان پارک جاتا ہے یہ نہیں کہ میں ہمارے پی ٹی اے کے جو بھی بندے وہاں جاتے تھے سب سے پہلے علی اور جس کو زیلے شاہ کہتے ہیں وہ وہاں ہستہ وہاں ملتا اسلام دعا کرتا وہ خود آل پوچھتا کیسے ہیں ٹھیک ہیں ماشاءاللہ اتنا ملنسار بندہ تھا اور پی ٹی اے کے لیڈر بھی اور کارکنان بھی جو زمان پارک جاتا تھا فورٹی فائیو ڈیز تقریباً ہو گئے ہیں یہ نہیں کہ ادھر فورٹی فائیو ڈیز جدھر بھی پی ٹی اے کا جلسہ ہوتا تھا ریلی ہوتی تھی میٹنگ ہوتی تھی زلے شاہ وہاں موجود ہوتا تھا زلے شاہ کے دل کے کافی قریب تھے عمران خان صاحب اور اکثر مجھے کہا کر دے تھے کہ جہاں پی ٹی اے کی ریلی ہوگی میں آپ کو فان کر کے بتا دوں گا سر اتنا ظلم ہوا آپ گئے ہوں گے جنازے پہ بھی آئیم شور تو جسم پہ کافی تشدد کے نشانات موجود تھے کیونکہ کچھ لوگ یہ بھی رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کا تو ایکسیڈنٹ ہوا اور بعد میں یہ تمام تر جو صورتحال ہے ہمدردی کے لیے کر دی گئی یہ کہ کل جب پولیس نے وہاں زمان پارک میں شیلنگ کی اور کارکنان کو جب پکڑا چھے سے سات کارکنان کو پکڑا اس میں زلی شاہ موجود تھا پولیس کی وین میں بٹھایا ہوئے اور ہمارے جو ان کے ساتھ لڑکے پکڑے گئے انہوں نے ویڈیو بنا کے بھیجیے اور تمام میڈیا پر چل رہی ہے وہاں جب بالکل زندہ تھا جب وہاں سے وہ جاں لے کے گئے وہاں پر پولیس کا تشدد ہوا ہے باقاعدہ اس کے جسم پہ پورے پہ پولیس تشدد کے نشانات موجود ہیں پوسٹ مارٹم رپورٹ اس میں بھی ثابت ہو رہے چھوٹے ہیں وہ کیا ڈنڈو سے مارا گیا یا کس چیز اس کو اللہ معاف کریں چلیں ایک تو یہ دنیا ایک اگلا جہان بھی ہے جنہوں نے اس پہ پولیس تشدد کیا ڈنڈو سے مارا ہے یا لاتو سے مارا ہے ایک وہ بچارہ جس کو ہم سائیں کہتے ہیں عام الفاظ میں اور سپیشل پرسنٹ کہلے اس سے کیا پولیس کی اپنا دشمنی تھی جو اس نے پولیس تشدد کر کے اس بچارے کو جان لیے جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے ٹھیک ہے نا تو اور اس ٹائم پوری پی ٹی ہمارے چیرمن عمران خان سمیت نہایت غمزدہ ہیں افسوس میں کہ ایک بچارے اتنے معصوم شخص کے ساتھ یہ پولیس یہ کچھ ہماری کری یہ سٹیٹ ہماری جس نے تحفظ دینا ہے وہ یہ کر رہے کام تو بہت شرم کے ساتھ ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ ہماری پولیس یہاں تو چلے وہ ظلم کر لیں گے اگلے جہان پہ کیا جواب دیں گے اللہ کو جا کے اگلے جہان بھی یہ ظلم کیا کیسے انصاف ملے گا انصاف تو مل کے رہ گئے پوری پی ٹی ساتھ کھڑی ہیں پورے کارکنان ان کے ساتھ کھڑے ہیں ہمارے چیئرمنٹ ساتھ کھڑے ہیں ایک ہوتا ہے قتل کرنا ایک ہوتا ہے اس قدر حذیت دے اس قدر تڑپا کر قتل کرنا تو اگر وہی کارکنان دیکھیں وہ تو اس جہان سے چلے گیا بچارہ اب یہ کہ جو ان کی فیملی ان کا پی ٹی ای بی اور ہمارے چیئرمنٹ اور کافی ماشاءاللہ ان کا خیال رکھیں گے ان کی پوری فیملی کا خیال رکھا جائے گا لیکن جانے والا تو چلے گیا ایک معصوم شخص چلے میت دیکھ آسو آگئے کہ ہم جا کے زمان پارک میں کیسے ہم جا کے وہاں دیکھیں گے کہ زلی شاہ تو موجود ہی نہیں یہاں پہ ایک جا کے ہوتا تھا وہ جاتی ملتا تھا سب سے یہ نہیں کہ مجھ سے ملے سب سے اور اپنا ایک دن پہلے بھی زلی شاہ سے بات کہتا ہے کہ خان صاحب سے ملائے میں ان کو وہاں نہیں دیا زلی شاہ کی ملاقات نصیب میں نہیں تھی پہلے دو بار ملاقات ہو چکی ہے انہوں نے یہ بھی شیئر کیا تھا کہ ان کے پاس تصاویر ہے موجود عمران خان صاحب کے ساتھ لیکن کسی پارٹی سے اسوسییشن ہونا کسی لیڈر سے محبت ہونا ایک الگ معاملہ ہے اور اس طریقے ساملی کم سار کیا نام ہے آپ میرے نام محمد احسن احسن صاحب آپ نے زلی شاہ صاحب کو غسل دیا جی بلکل دیا جسم پر تشدد کے نشانات بہت بہت زیادہ تھے میں تقریبا میری بتی سال ہوگی بتیس میں میں لگا ہوں تو یہ میری لاکہ ہے ان لوگوں کا گھر ہم لوگوں کا پہلے پیشلی سائٹ پہ تھا تو ہم لوگوں نے ساتھ چھلے جائیں لیکن میڈم اقصد بات کرنے میں نے اپنی عمر میں تقریبا چودہ سال سے میں اس علاقے میں گسل دے رہا میں نے پوست مار کیس بھی گسل دی ہیں بہت دی دی لیکن اس باڈی کو باڈی تھی سر کا پچھلا حصہ تھا یہاں پر تو وہ اصحاب تھا جس بجری نہیں پڑی ہوتی سر کے اوپر وہ اصحاب تھا ہڈیاں اس کی ساری چورو چور تھی جب اس کا جسم خیر پوست مار پیر پر ماں پر اس کے ڈنڈوں کے نشان دے یہ چیز جون سی جان بہت مشکل سے نکلی اور انہوں نے اس کو بہت یعنی کہ یہاں پر تو ایسی کوئی چیز مار رہی ہے کہ یقین کرے میں بہت دل دکھا اس آپ ایکسپیرینس بھی ہے کہ تشدد اور پوست مار کیس میں فرق ہے آپ کے خیال میں تشدد ہے یا ایکسی نہیں یہ تشدد ہے ایکسی ہے یہ ایکسی ایکسی یہ چھوٹ لگی ہوئی ہے میں یہ میرے بال توڑ ہے کوئی بھی نہیں ماننے گا ڈاکٹر بھی نہیں ماننے زیادتی غریب کے ساتھ وہ درویش آدمی تھا وہ کسی کو کچھ نہیں کہتا تھا اس کا کوئی کسی سے لڑائی جگڑا نہیں تھی خان صاحب کے بھائی ہمارا رہت آمیر نام کا تو میں نے کہ لی تو آج کل ان کے ساتھ جمعی رات کو دربار نہیں جاتا کہتا وہ مجھ سے سو روپیہ پٹرول کا مانگتا چھیڑھتا تھا اس کو تو مجھ سے سو روپیہ پٹرول کا مانگتا تو میرے پاسے نہیں ہوتے تو میں نہیں جا روپیہ مجھ سے لیا تو دربار ضرور جائے بڑی دعائیں دیتا بڑی دیتا بہت اچھا میری والدہ کو ماجی کہتا تھا بہت اچھا بچہ تھا آخری رسومات میں ان کی باڈی کو دیکھا آپ کو کیا لگتا ہے کہ مرنے سے پہلے کتنا ٹائم ان کو تشدد کا نشانہ رہا ہی تو میں نے کہا شاید وہ فیک ہوں پھر کہ جب میں اس سے دوبارہ رابطہ کرنے کوشش کی تو رابطہ نہیں ہو رابطہ کٹ چکا تھا مارا تو سال تھا روزے کی حالت میں کل کچھ ساڑھ ایک چھے بجے فوت ہو روزہ رکھا روزہ رکھتا شبان کے شبرات کے جمعے کے بہت سال روزے رکھتا تھا آپ کو کیا لگتا ہے باڈی کو دیکھ کتنی دی تشہدود کیا گیا ہوگا مس انہوں نے بہت زیادہ مارا اس کو بہت زیادہ مارا ایک تو اتنا کہ آپ نے اگر ایک حرام مغز میں ٹھکانے پر مکہ مار دیں بہت زیادہ ہے ادھر تو وہ اس پہ سو پڑھتے ڈال دیں گے ایک سو پر نیچے آگیا لیکن اس پاک ذات سے کیا چھپا ہے اس کو نہیں مو دکھانا میں آپ کے ساتھ زیادہ کروں گا آپ میرے ساتھ کریں گی زیادہ اس کا کیا مطلب ہے اللہ نہیں دیکھ اس اس میں سب کچھ پرابر ہے دیکھیں میں آپ کو چھوٹی بات بتاتا ہوں کہ حضرت فاطمہ فرماتی ہے نبی پاک صلی اللہ سے بہت غریب ہیں تو وہ کہتے فاطمہ اپنے جانماز کا پلہ اٹھاؤ جب حضرت فاطمہ نے جانماز کا پلہ اٹھا دنیا کی ہر چیز تو حضرت فاطمہ کا انہوں نے یہاں سے آت پکڑ دیا کہ فاطمہ یہ نہ سمجھنا میں نبی کی بیٹی ہوں حساب اپنا اپنا دینا ہے جب اللہ کی نبی کی بیٹی اور اللہ کے نبی کا اس کے اپنے محبوب کا حساب ہے تو ان لوگوں کا نہیں ہوگا کیا کر لیں گے اپنی جواب دینا ہوگا اگلے جہان میں بھی جواب دینا ہوگا اور ہمیں بھی جواب دینا ہوگا کہ ایک معصوم شخص کے ساتھ اس قدر زیادتی ہوئی اور ہم نے خاموشی کیوں اختیار کر لی تو ہم سب کو آواز اٹھانی ہوگی لیکن وہ اپنی مرضی کا مالک تھا وہ نہیں رکھتا تھا بس جنون کی ہاتھ تک عمران خان سے عشت کر تھا آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ اتنی قیامت بس پتہ نہیں چلا کہ سوا چار بجے پانچ بجے اس کا فون آیا کہ میں پکڑا گیا ہوں تو سوا چھے ساڑھے چھے بے کا ٹائم تھا تو ساتھ ہی فوٹیج آگی ہے کہ شہید کر دیا گیا تو شہید کر گیا تو پہلے ہمی یقین نہ ہو تو جب لوگ جمع ہونے لگے ہیں تو پھر شہید ہو گیا ہو گیا سر کوئی سر یہ کہیے گا آپ نے یقین ان ان کی نمازی جنازہ بھی ادا کی ہوگی اور غسل والی باڈی بھی جو ہے غسل کے دوران دیکھی ہوگی بہت سو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اکسیڈنٹ کیس ہے یہ تو ہمدردی یہ ساری ڈیمیج ہو گئی تھی وہ تو بڑا انشاءاللہ آپ نے ہاتھ دیکھی ہوگے کہتے ہیں کہ ہاتھوں کے اوپر نوک دار چیزوں سے جو ہے ہاں جی بڑا تشہدو کر کے اس کو مارا گیا شیل لگی ہیں اس کو اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ انشاءاللہ اس کا انصاف ملے گا انشاءاللہ اس کا انصاف ملے گا بہت شکریہ سارا آپ کی ٹائم کا تو ناظرین زل شاہ کے گھر کے باہر ہم موجود تھے ان کی فیملی سے ان کے والدہ کی طبیعت ناساس ہے وہ بات کرنے کے قابل نہیں ہے ان کے والدہ وہ بھی کل ساری رات تھانوں میں چکر لگاتے رہے اور اب ہی بات کرنے کے لئے موجود نہیں ہے یہاں پر تمام طرح لوگوں سے ہم نے بات کی ہم نے جانا کی کیا صورت حال تھی اگر کوئی یہ کہ رہا ہے کہ آکسیڈنٹ ہے تو کیا آکسیڈنٹ تھا یا تشدود کیا گیا تو ہم سب نے سنا کہ کس قدر بے حیمانہ تشدود زل شاہ صاحب کے اوپر کیا گیا اور کس طریقے سے ان کو عذیت دے کر مارا گیا اور اس کے علاوہ ہم نے یہ بیجارہ جو لوگ یہ سوشل میڈیا پر کہہ رہے ہے کہ یہ تو پرانی جیل بھر تحریک کی ویڈیو ہے یہ تو آپ کا واقعہ نہیں ہے تو دونوں ویڈیوز کو دیکھیں ان کی بہن کا یہ کہنا تھا کہ ویڈیو جس میں انہوں نے جیکٹ پہنی ہے جیل بھر تحریک کیونکہ تھوڑا موسم تھا تو وہ تب کی ہے اور ایک کل کی ویڈیو ہے شلوار کبھی پہن کے اوپر وائٹ خان صاحب والی شرٹ پہنی ہے تو دونوں ویڈیوز میں میٹر نہیں کر رہی آس کہ وہ کس جماعت کو سپورٹ کرتا تھا کس لیڈر کو سپورٹ کرتا تھا یہاں پہ جو چیز میٹر کرتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک انسان جو سپیشل چائلڈ ہے اس کو کس طریقے سے عذیعہ دے کر مارا گیا اور اس کو کس قدر درد دیا گیا مرنے سے پہلے اور اس کے بعد جو ہے طریقے طریقے سے اس کو پروپر کرنا کر کے دوسرا سٹوری چینج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے پورے پاکستانیوں کو ایک روزے کی حالت میں ایسے پاکستانی شہری سپیشل پاکستانی شہری کو تشدد کا نشانہ بنانے پر اور اس دنیا سے بھیجنے پر آواز اٹھانی چاہیے اور ظلی شاہ صاحب کو ضرور انصاف فراہم کیا جانا چاہیے کیونکہ ایک عدالت یہاں بر ہے اور ایک آگے بھی ہے تو آواز ضرور اٹھائیں کیونکہ ظلم کے خلاف آواز نہ اٹھانا بھی گناہ ہے تو اپنی آواز اٹھائیں ظلی شاہ کے لیے اور انشاءاللہ ہم انصاف ہوتا ہوا ایسے بار ضرور دیکھیں